السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو با آپ سب ٹھیک ہوں گے کچھ مند پہلے میں لیمن کا پودر لگائی تھی وہ بڑھے تھے نہیں میں سوچی کہ کیوں نہ اسے بڑے گملے میں سفٹ کر دوں تو اس کی گروہ اچھی ہو جائے گی میں اسے چھوٹے گملے سے نکال کے بڑے گملے میں ڈال دوں گی تو اس کی گروہ بھی اچھی ہو جائے گی اور اس کے نئے نئے پتے بھی نکلیں گے اسے چھوٹے گملے سے نکال کے بڑے گملے میں سفٹ کر دوں گی اور اس میں پاہنے ڈال دوں تاکہ اس کی گروہ بھی اچھی ہو جائے گی میں پہلے میں سدا باہر کا بھی پودر لیتی بہتشکل کر دوں گی تو میں اس کو گروہ بھی اچھی ہو گئی اورfallوں سے پڑھ بھی رہی بہتشکل کر دی لیمن کو چھوٹے پتے کے نظر آ جائے گی تو یہ دھنیا کا پودر ہے اسے بھی میں بڑے گملے میں ڈال دوں گی لیمن کا پودھا سفٹ کر دیا اور پھر وہاں میں سارے گملے کی اچھی طرح سفائی کی اور پیلے پیلے پتے تھے پودھے میں تو ان سے پھول میں نے ہٹا دیا گملے ہٹا کر میں نے یہاں کی سفائی کر دیا سفائی کرنے کے بعد میں کچن میں آگے کچن میں آگے میں نے ساگ کی سفائی کی اور اسے کٹ کر لیا جب میں ناشتہ بنا کر فارغ ہو گئی تو ہمارے یہاں مولم میں ساگوالے آتے ہیں تو میں نے ان سے ساگ لے لیا جس میں دو پالا گئے دو سرسو اور ایک بتواہ ساگ ہے اب آپ لوگ باتھو بولتے ہیں یا بتواہ بولتے ہیں تو پتہ نہیں ہے مجھے اس کو میں نے تو کٹ کر لیا اور اسے پانچ سے چھے پانچ سے میں نے اچھی طرح ہوش کر لیا تھا اب اسے میں بول سے نکال کر پتیلی میں ڈال دوں گے ساکھ ڈال گیا میں آدھا جمت سے کم میں نے نمک میں ڈال دیا اور اسے کچھ ذری کے لئے ڈھر دوں گے اور اسے درمیانی آر میں پکاؤں گے اور اسے صرف میں چھوڑ دوں گے ساکھ ڈال گیا میں نے کڑائی بھی رکھ دیا اور ٹیل میں ڈال دیا جب ٹیل کرم ہو گیا تو تین جیوے لسن کا میں نے ایٹ کر دیا ہے تو لسن تو پیاز ہی میں مکس ہو گیا ہے تو میں اسے میں تین جیوے لسنیں ایٹ کر دوں گے اور دو درمیانی سائز کی پیاز میں کٹے وے ڈال دی اور ایک ہری مرچ پیاز لائٹ برون ہونے والے ہوں گے تو میں کٹے وے تین ٹماٹر اس میں ایٹ کر دوں گے ابھی میں نے آدھا چمچ زیرہ اس میں ایٹ کر دیا ہے اور زیرہ مجھے پہلے ڈالا تھا میں بھول گئی تھی تو میں ابھی ڈالی ہوں ایک مشٹ ڈالا ہے یہ مشٹ بہت تیزوالی اس لئے میں نے ایک ڈالا ہے دو سے تین ہری مشٹ ڈالتی ہے ایسے تو جب بھی میں ساکھ بناتی تو پالک اور سرسو ملاکس بناتی جب میں بتوک ساکھ اس میں ڈالی تو اس کا ذائقہ اور بھی پڑھی گیا بس جب ران ہونے والے تھے تو میں اس وقت میں ٹماٹر ڈال لیا اور اسے اچھی طرح ڈال کہ مکس کر دوں گی اسی طرح میں مسائلوں بھی سے مکس کر دوں گی تو میں نے ایک آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ حل دیا اور آدھا چمچ زیرا اور کار میرچ اور آدھا چمچ کٹی میرچ اور ایک چمچ دھانیا اس مثالوں کو میں ٹماٹر میں ڈال کے اچھی طرح fulfilling اور مکس کر دیا فرو ٹماٹو میں اسbow striving کٹ کر کے ڈال دیا آپ چاہے چار درمیانی سائز کی آلو بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو میں ان مسالوں میں آلو ڈال کے سچی طرح مکس کر کے آپ بھی سچی طرح بھون لوں گی آلو کو اور اسے کچھ دیر کے لئے ڈھگ دوں گی جب یہ ہاپ آلو گل جائیں گے تو میں اس میں ساغ ایٹ کر دوں گی پہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد ساغ کو بھی چیک کر رہی ہوں اور چلا رہی اور ڈھگ دے رہی تو اس تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے میں نے دکھا کہ ساغdert ہیں اور اس کا پانی بھی ترائے ہونے والا ہے تو میں آلو میں ایٹ کر دیا اور آلو میں ڈال کے سی اچھی درہ چلاؤں گے اور اس چی طریقے سے ڈھگ دوں گے تو اسے ہر تھوڑی دیر بعد میں چلا رہی ہو میں ساغ میں آلو ..... ضرور嗎 میں ڈات ہوں تو بچے کھا لیتے ہیں ان ساغ ورنا جب میں ساغ میںality نہیں deeper کروں گی، ساغ Regent کی رہی ساگ نہیں سائیں گے تو اس کا ازائی کو اور بڑھے گیا اور اس میں اچھا سا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے زیادہ تر تو ساگ چاوالوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے اب اسے چھپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پہلے میں سرسو اور پالا کے ساگ بنایا کرتی تھی مگر جب میں اس میں بات وقت ساگ ڈالی اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھے گیا ہے تو اب جب بھی میں بناوں گی تو اسی کے ساتھ بناوں گی چاوال پکا لیا ہے اب میں ساگ بناوں گی تو ہم سب دوپیر کا کھانا کھائیں گے یہاں پہ ساگ تیار ہو گیا اور آلو بھی اچھی طرح گل گئے ہیں تو یہاں پہ میں سلم بن کر دوں گی اب میں نے تو آلو اور ساگ کی سبج تو تیار کر لیا تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ سب کو یہ ویڈیو اور یہ ریسپی کیسی لگی بہت زیادہ خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ